اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب جینل ریل پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوستوں کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی کافی اٹسہ کے بعد کسی دوست کی فرمائش کو پر اس کا ایک سوال تھا تو اس کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں باقی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر پاتا تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ خوشش کروں گا کہ جلد جلد جو ہے آپ دوستوں کی حدمت میں جنوہ وہ نئے سے نئے اور اچھے سے اچھا جو پریکٹیکل ہے وہ پیش کیا جائے تاکہ جس کسی دوست کا اس سے کوئی فائدہ ہو تو وہ جناب اپنا فائدہ اس سے نکال لے تو جی میرے ایک دوست ہے انہوں نے تقریباً دو تین سنوہ سے کال کر رہے ہیں اور کال کر کے صرف وہ یہ کی بات پوچھتی ہیں کہ جی گندک جو مومی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو آج صرف ایک چھوٹا سا نکتہ جو ہے وہ آپ تمام دوستوں کی حدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ گندک دیکھ رہے ہیں یہ اس کو بولتے ہیں یہ مومیاں لوگ کسی بھی چیز میں جب چکنائی ڈالتے ہیں تو وہ جناب ایک آٹے نما بن جاتی ہے تو لوگ اس کو بولتے ہیں یہ مومیاں ہے حالانکہ مومیاں اس طرح کی نہیں ہوتی مومیاں اس کو بولتے ہیں کہ جس کی آپ لمبی ستار کھینچیوں اور اس کی تار جو وچنگم کی طرح کھینچی جا سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی گندک جو ہوتی ہے وہ مومیاں کہلاتی ہے نہ کہ جو آٹے کی منندو گندی ہوئی کسی چیز کو آپ مومیاں نہیں کہہ سکتے تو یہ جناب گندک مومیاں ہے اور یہ انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے اس کے لئے کوئی لمبے چوڑے جنجٹ نہیں ہیں صرف محنت کی ضرورت ہے تو یہ جناب جو گندک ہے یہ مومیاں ہیں آپ کے سامنے تو یہ صرف ویڈیو اس بائی کے لئے ہے کہ جو تقریباً میرے حال سے ایک ماہ سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ عرصہ اس کو ہوا ہے تو صرف وہ ایک صرف بات بولتا ہے کہ گندک مومیاں جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں اور کیسی دکھتی ہے اور کیسی ہوتی ہے تو یہ میں نے پریکٹیکل صرف اس بائی کے لئے جو ہے وہ ڈالر اور اس کی پیچان ہے جی آپ اس کو بشاک یہ چیک کریں تو یہ اس کو بولتے ہیں جی گندک مومیاں لوگ کٹے کی مندگوند کے بولتے ہیں جی یہ گندک مومیاں یہ شنگرہ مومیاں تو جی ان کو پتہ ہی نہیں کہ مومیاں کسی کو بولتے ہیں یہ چیک کریں جی یہ گندک مومیاں اس کا نسخہ جو ہے وہ صرف میں پریکٹیکل نہیں صرف اس کا نسخہ جو ہے وہ آڈیو میں بیان کروں گا تو جس کسی دوست کو پسند آئے گا تو وہ بنا لے نا جی تو بہت جلد انشاءاللہ آپ دوستوں کی حدمت میں نئے سے نئے جو پریکٹیکل ہے وہ پیش کروں گا کچھ تھوڑا سا مصروفیت ہے کچھ تھوڑا سا کام ہے ذاتی تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ دوستوں کے لئے وقت جو ہے وہ نہیں نکل رہا تو انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ذاتی پریکٹیکل اور جو دوستوں نے بولے ہوئے تھے وہ پیش کروں گا اس کے ساتھ ابھی آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ